یہ کہانی ایک رہ سمائی جنگل کے خطرناک اور خوفناک کہانی کی ہے دراصل میں ہوا یوں کی ایک رات جب منوز اپنے ایک دوست کے ساتھ اسی جنگل سے گزر رہا تھا تب ہی جو ہے اچانک سے ہی انہیں ایسا لگا جیسے کی بہت تیز طوفان آنے والا ہے اسی دوران جو تھا انہوں نے اس جنگل میں ایک جھوپڑی دیکھی انہیں لگا کہ چلو کیوں نہیں اس جھوپڑی میں جا کر ٹہرا جائے جب تک کی طوفان رکھ نہ جائے تو جب وہ اس جھوپڑی میں گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑے آدمی کو دیکھا انہوں نے اس سے کہا کہ کیا بابا ہم طوفان بند ہونے تک یہاں رکھ سکتے ہیں تو اس آدمی نے کہا ہاں ہاں بلکل ٹھہر سکتے ہو تم یہاں جب تک تمہارا جی ہو اس کے بعد جو تھا وہ دونوں دوست اس بڑے بابا کی جھوپڑی میں ٹھہر گئے تب ہی جو ہے جب سب سو رہے تھے تب ہی جو منوس تھا اس نے ایک آواز سنی اور اس آواز کی وجہ سے اس کی نین ٹوڑ گئی اور جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بڑا بابا تھا وہ کچھ کھا رہا تھا اور جب اس نے جا کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس بڑے بابا کے ہاتھ میں اس کے دوست کا سر تھا اتنا دیکھنے کے بعد جو تھا منوس چیک پڑا اس نے اپنے دوست کو باجو میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا تو وہ سمجھ گیا کہ سچ میں جو وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بلکل سکتے ہیں تب ہی جو تھا وہ بڑا بابا منوس کی اور پلٹا اور بولا تیرا بھی یہی حال کروں گا اتنا سننے کے بعد منوس اس دوفانی رات میں اس گھر سے باہر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بڑا بابا اس کی اور ہی آ رہا تھا منوس جو تھا بینہ سوچے سمجھے پاگلوں کی طرح بس دوڑے جا رہا تھا اور وہ بڑا بابا بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا یہ منوس کیلئے کافی عجیب تھا کہ وہ دکھنی میں تو اتنا بڑا ہے لیکن اس کی حرکتیں تو بہت ہی عجیب و گریب اور اس کے اندر کی طاقت کسی جوان انسان سے بھی زیادہ تھی یوں ہی دھوڑتے دھوڑتے جو تھا منوس جو تھا روڈ پر پہنچ گیا اور وہاں پر اسے ایک بائیک والا ٹکرا گیا تب تک جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑا بابا جو بھی کوئی تھا وہ گائب تھا اس موٹر سائیکل والے نے بولا ارے بھائی کیا بات ہے تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو جانتے نہیں یہاں پر ایک خوکھار بھیانک آتما رہتی ہے جو انسانوں کا ماس کھاتی ہے تو یہاں پر جو منوس تھا وہ روتے ہوئے اس بائیک والے کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اسی آتما نے اس کے دوست کو مار دیا ہے تو وہ بائیک والا بولتا ہے چلو جو ہوا سو ہوا لیکن تم تو بچ گئے چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں اور پھر اس طرح منوچ کے دوست کی تو جان چلی گئی لیکن منوچ بچ گیا